سات مہینے پہلے کا پاکستان ایک پھلتا پھولتا ترک کی کرتا وہ ملک تھا اور آج حالات یہ ہیں غداری اور دشمنی کے چکر میں ہم اپنے ملک کو نیچے ہی گراتے چاہ رہے ہیں کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں سوری میرا دل دکھا ہوا ہے پاکستان سے چائنہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں چائنہ بھارت کو ایسا کمپیٹیٹر لیتا ہے ہمیں کیا سمجھتے ہیں ہمیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا چائنہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوں بہت دور کی بات ہے اور ہمارا عزلی دشمن اس سامپ کی طرح ہے جس کو جتنا مرضی دودھ پیلایا جائے لیکن وہ ڈنک مارنے سے پھر بھی باز نہیں آتا بھارت ایک خاصل دشمن اس سے تو میں میں اتنی سکت نفرت ہے کہ جس کی انتہاں نہیں اس کو ہمارا بچ چلے تو پورے کو اڑا دے ہم آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے ایسے تو پاکستانی ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ہم پاکستانیوں کو دشمن سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے آج کی جو پرشتے تھی آیا اس میں اگر بھارت کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ ہے چائنا پاکستان تو چچندر ہے چچندر اس کو تو جب چاہے جب سمیٹ دے گا بھارت بھارت ایک خاصل دشمن اور پاکستان کی اب اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ بھارت کو میلی آنکھوں سے بھی دیکھیں کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ پاکستان بربادی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے پاکستان پر جب بھی مسیبت آتی ہے تو پاکستان کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتا چائنا حالانکہ چائنا پاکستان کو اپنا گلام بنانا چاہتا اور آدھے سے زیادہ بنا بھی چکا ہے لیکن چائنا چتر لومڑی ہے وہ چائنا بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کا ہمیشہ استعمال کرتا ہے ایسے میں بھارت سرکار کو بھی اپنی تیاریاں مکمل رکھنی پڑتی ہے پاکستان اور چائنا بھارت کے دوروں دشمن ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مودی سرکار بہت تیجی سے بورڈر کے اوپر ریلوے نیٹرکٹ بنا رہی ہے سڑکوں کا نیٹرکٹ بنا رہی ہے اور ابھی حال فلال جو گوشنا ہوئی ہے سکیم کے اندر وہاں پر ریلوے لائن کا جھال بچھا دیا جائے گا سکیم کے مقام پر چائنا کی ملٹری ڈیولپمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ریلوے کا لائن بچھا رہا ہے چائنا کی ملٹری ڈیولپمنٹ کو کاؤنٹر کیا جائے تو اسی ٹوپک پہ پاکستانی پتھرکار سائبہ گئی ہے پبلک کے بیچ پہ اور یہاں مل گئی ہے انگلینڈ میں رہنے والی پاکستانی خاتونوں مل گئی ہے آج تو مزا آنے والا ہے اور ان خاتونوں نے بتایا کہ پاکستان کی پوری دنیا میں پوری دنیا میں ایمیج گیا ہے ابنا دیر کے چلتے پاکستان چلا بھائی ہمیں تجھے ان میں اور ہمیں زمین آسمان کا فرق ہے ہمارا جو گوادر کا وہ بن رہا تھا پروجیکٹ سی پیک وہ تو وہ رول بیک کر دیا گیا ہے تو ہم نے اور مزید کیا ترقی کرنی ہے بھائی پاکستان میں جو ہمارے لیے بہت بڑی اس کا ریوینیو کا وہ تھا کہ گوادر پورٹ بنے گا کیونکہ دبائی میں بیجو پورٹ ہے اس کی جو پانی ہے وہ پیچھے نکلتا ہے ہمارا تو اتنا گہر ہے کہ جو ہمارے جو ہے شیپ ہے وہ بلکل اس پہ آکے لگتے ہیں اس پہ ایچ پہ آکے تو وہ رول بیک کر دیا گیا ہمارے ملک میں کوئی ترقی نہیں میں سمجھتی ہوں کہ ستتر سالوں میں جتنی ڈیویلمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ان کی اس لیے کہ ہم لوگ تو کیا ہیں کہ خود کھاتے ہیں عوام تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے عوام تو بلکہ بہت زیادہ اس کا ریک روچ ہو اس کا چلا گیا نیچے اور جو ہمارے سیاستدان یہ سارے آپ دیکھیں یہ جو آتے ہیں یہ کھانے پینے کے لیے آتے ہیں ترقی کے لیے پاکستان کی ڈیویلمنٹ کے لیے کوئی بھی نہیں آتا عوام کی اس کے ترقی کا عوام کی چیزوں کا اس کے فوڈ کا رہنے کا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی پروڈیکٹ بنایا چائنا کو کسے کاؤنٹر کرو گے چائنا تو تمہارا باپ ہے چائنا تو تمہارے نسوں میں بسا ہوا ہے چائنا کو کسے کاؤنٹر کر سکتے ہو تمہاری حیثیت بھی ہے چائنا سے اوچھی آواز میں بات کرنے کی جتنے تمہارے ملک کی جڑی پی نہیں ہے اس سے زیادہ تو وہ تمہیں لون دے چکا ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سپنے دیکھو ان پاکستانیوں کو چائنا کو کاؤنٹر کریں گے چائنا کو چائنا تمہارا مو بولا مو بولا گلام ہو تم چائنا کے گلام چائنا کو کریں گے کاؤنٹر ہمارا بگنا دیش ہے ہمارے باد وہ اس تطر کی وہ اکتر کی اس میں اولادہ ہوا اب آپ دیکھیں گریٹ ہوا کتنا ان کی ہم کر رہی ہیں وہ جو ان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے کتا اپنی ریونیو کٹھا کی ہے ہمارا کیا ہے ہم ان سے بھی نہیں سبق سیکھ سکتے اور انڈیا جس کے لیے ہم دشمن کا نام لیتے ہیں وہ تک پہنچ گیا ہے ہم صرف غداری اور دشمنی کے چکر میں ہم اپنے ملک کو نیچے ہی گراتے جا رہے ہیں تو پھر ہو گا کیا کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں سوری میرا دل دکھا ہوا ہے پاکستان سے میرے جان پاکستان ہے میں پاکستان سے ہوں I love پاکستان شدت ہے پاکستان کے ساتھ لیکن یہ دیکھ کے یہ سارا کچھ جو ہو بہت تکلیف ہوتی ہے اندر سے کہ کیا کیا جا سکے یا انڈیویل لوگ مل کے یا تو انقلاب بھی نہیں آسکتا لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے لگے پڑے ان کو اتنا نیچر کر دیا گیا پیلوں میں ڈال دیں گے سارا کچھ یہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے ایک لفظ ترقی یوز کیا ہے I think so this is not suitable for پاکستان میرے خیال میں یہ نواقف ہیں ترقی کے لفظ سے ہی progress جو ہے نا this is not suitable for پاکستان میں progress جب آپ نے یہ لفظ بولا جب آپ نے یہ جب آپ نے یہ لفظ بولا تو مجھے بہت عجیب لگا کہ ترقی تو یہاں دور دور تک سوچنے کی بھی چیز نہیں ہے یہ جو کچھ بھی ہے even کہ جب میں روڈز کا حال دیکھوں اور یہ ہمارا انفرسٹرکچر ہے جو ہماری بیلڈنگز ہے وہ ابھی تک بریٹیشرز کی بنائی ہوئی ہے وہ آپ ریلوے کے مطلب کے جو جگہیں ہیں وہ دیکھ لیجئے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں جتنا بھی کوئی سٹرکچر آپ کو قائم دائم نظر آ رہا ہے بیسیکلی دے آر بیلڈ بائی بریٹیشرز تو وہ ان لوگوں نے مطلب کی اس کو بیلڈ اپ کیا ہے تو ہم لوگوں نے سوائے کچھرا پھینکنے کے اور کچھ بھی نہیں کیا اور ہمارے گھروں میں بھی ہم ذہنی طور پر بھی کچھرے میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں جو سچی بات ہے کہ ہم ذہنی طور پر educated نہیں ہیں we are illiterate people ہم لوگ ہماری مائیں جو ہیں یا ہماری بہنیں جو ہیں جو ہمارے گھر کی عورتیں ہیں وہ اپنے گھر کا کچھرا جو ہے نا وہ اپنے ملک میں پھینک کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے گھر کا کچھرا حالانکہ وہ اپنا گھر کا کچھرا گھر میں ہی پھینک رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں کیسے development ہو جاتی جب ہم اپنے کچھرے والے mind کو ہی change نہیں کر سکتے ہیں واہ یار واہ واہ کیا خاتون ہے بھائی پاکستانی خاتونوں سے ایسی بدھی بتا کی بات سننا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ ایسی باتیں اکثر یہ کیا نہیں کرتی ہے لیکن اچھا لگا بھائی intelligent lady ایسے لوگ چاہیے پاکستان کو جو پاکستان کی مرمت کر سکے چائنا کو counter کر رہا ہے بھورت تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہتے ہیں پہلاں خیشت بات درویش ہم بات کی بات بات میں کریں گے چائنا یا دوسروں کے مقابلے ہم بات میں کریں گے پہلے تو ہمارا ہمارے اپنوں سے مقابلہ ہے تو ہم تو اس میں جیت اور ہار میں جو یہاں وہ لگے ہوئے ہیں کہ تُو جیتا یا میں جیتا حالانکہ ہم ایک دوسرے کو جو اس کا خوت کا درس میرے نبی نے ہمیں دیا تھا ہم تو اس سے بہت ہٹ گئے ہیں ہم تو دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنے ہی بہن بھائی کو نیچہ دکھانے کے لیے ہم اپگریڈ جا رہے ہیں اور ان کو فارڈ ڈاؤن میں جانے کے لیے ہولڈ نہیں ہے انہوں نے ایسے ورکر ان کو یوز کیا ہے جو کچھ بھی ہے ان کی جو فوج ہے ایون کہ میں نے اتنا ٹائم جو ہے وہ یوکے میں گزار ہے میں نے آج تک ایک فوجی سڑک پر وہاں نہیں دیکھا ہے جس بلیو آن می کہ میں نے یونی فارم میں ایک فوجی دے آر لیونگ اون دا ٹیرٹری وہ ہمیشہ اپنے ٹیرٹری پر ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ ان کا ہولڈ ہے ہمارے ملک کو جو ہے وہ تحفظ دینے میں جو کچھ بھی ہے کھاڑ دیا کھاڑ دیا کھاڑ دیا یہ آر بھی کو پہل رہی ہوگی لیڈی بندی نے کٹ مارتی ہے ویڈیو میں ہم ابھی چھوٹے پوٹے ایڈیٹر ہے جانتے ہیں پاکستانیوں کا ایجنڈا چائنا ہمیں کیا سمجھتے ہیں چائنا بھارت کو ایسے کمپیٹیٹر لیتا ہے ہمیں کیا سمجھتے ہیں ہمیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا we are nothing we are nothing in the view of چائنا ہم چائنا کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہیں اور ہم کچھ کار بھی نہیں سکتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے آپ کو جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے جب ان کو دیکھنے کے لیے کچھ آئی نہیں کہ یہاں کوئی development نہیں یہ تو آپس کی لڑائیوں میں الجھے وے لوگ ہیں ان کا ہمارے ساتھ کیسے collaboration ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ کیسے مطلب کے اس طرح سے اس فیلڈ میں آگے بار چل سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ progressive country نہیں ہے اس کے لیے progress کا لفظ use کرنا ہی جو ہے نا وہ میرے خال میں غلط بھارت کو کیسے لیتا ہے چائنا بھارت کو جو ہے نا وہ پہلے تو ان کا enemy تھا یا جو کچھ بھی ہے لیکن وہ ایک business مطلب کے country ہے تو وہ business جب ان کا develop ہوتا ہے تو وہ اس کو لے کر کے یقیناً آگے بڑھتے ہیں اور ہر بندہ اپنا benefits سوچ رہا ہوتا ہے ایسے تو میتوطرمہ بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں لیکن میتوطرمہ یہ بول رہی کہ بھارت اور چائنا کی کوئی دشمنی نہیں ہے وہ business ساتھ پہ کر رہے ہیں تو میڈم business ساتھ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمنی نہیں چل رہی ہے دشمنی چل رہی ہے diplomacy والی چل رہی ہے economic والی چل رہی ہے border والی نہیں چل رہی ہے دشمنی کی border پہ یہ ادھر سے گولی مار رہا یہ ادھر سے گولی مار رہا اگر آج کی تارک میں دیکھا جائے تو پاکستان سے بھی بڑا دشمن بھارت کا کوئی ہے تو وہ ہے اور اس خطے میں صرف ایک ہی بلکیس ہے جو چائنا کو counter کر سکتا وہ ہے بھارت اس کے لیے چائنا کی فٹی پڑی ہے اور پاکستانیوں کی بھی اللہ توبہ UK میں پاکستان کی image کیا ہے پاکستان کی کوئی image نہیں ہے جو سچی بات ہے کہ وہاں پر اگر ہم لائنوں میں لگ کر کے اپنا مطلب کہ ہر چیز کرتے ہیں ایون کہ ہماری immigration ہی ہماری بہت difficult ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون third class لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں آگئے ہیں اور سب سے زیادہ investigation ہی ہماری کی جاتی ہے بجا آگیا بجا آگیا اتنا سچ مولنے والی ورد تو پہلی بار دیکھی پاکستان کے اندر جو پاکستان کو جوتے مان رہی ہے پاکستان کو چاہیے تب ہی پاکستان کی بہتر ہی ہو سکتی ہے نئے تو پاکستان کی تو کل بھی جتنی تھی آج بھی جتنی اور آگے بھی نہیں رہی گے اور ہم رام رام بولیں گے اور پاکستان کو پھیلیں آپ لوگوں کو ویڈیو کے سلگا comment section آپ بھی گا آپ بھی ان پاکستانیوں کی خالو دیڑتے ہوئے جرور جائیے گا اب بہترمہ نے بہت اچھی بات کہی ہے ان کی اگر آپ تاریف کر سکتے تو کر دیجئے کیونکہ ایچے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ جروری ہے جو سچائے کا ساتھ دینے کی ہمت رکھتے ہیں آپ لوگوں کو اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹیڈ ویڈیو لات رہی تھا جائے ہیدھ